سالح ان اللہ اللہ یزیوہ در محسنین واجب تکلیم حضرات اکرام بھارسی زبان دی ایک کہاوت میرے اور توڑے اس عمد مسلمان دے مناسب حال ہے برائے نہادن کے سنگو چزار کہ آدمی کو بہت سونے دے ٹیر ہون پیران ورتے کوئی نہ تیان دا پھر رکھے رکھن لی پاوے سونا ہوئے پاوے پتھر ہوئے برابری کی فیضہ سونا اور پتھر دے گا اگر وہ رکھی چڑھنے ہیں برتنے کوئی نہیں دو میں بیکاری ایک کہاوت اس پارو میرے ذہن چاہیے دنیا جو امت مسلمان آدھ دی خوش قسمت امت کو آئی اللہ دے آخری سور خاتم النبیین حبیب رب العالمین سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی امت اللہ دا خاص نام ہے اللہ تعالی نے جو کوئی رسول اللہ لے کے آئے وہ بھی آئے ہیں تھیامت تک پہنچ دے رہنا قرآن میں جی صحیح شکل چاہی ہے رسول اللہ سونت موجود ہے سونا ہے ساڑ کو مگر برتنے کیا ہے اس تو بالکل اس طرح ہی ہے بہت دے میں سونا کوڑا یا پتھر ہوئی کوئی جی کہلے پھر جو برتنے کوئی نہیں کسے کام دنے جو کرتو چاندے جو حال سمدہ ہو گیا جس طرح دے کمہ چے کڑیوں ملے پہ گئے تو آٹے سامنے میرے تو زیادہ جاندے باہر پھر دے دے کوئی لچھن مسلمان آنے نظر آن دے اوہی نچنا ٹپنا دے گانے بلانے جلے کافران دے دن وقت دے جاندے بے حیائی اور یعنی ماں پہ آپ چلے پنگڑے پاؤں دے دکھانے پک دے چھتنا دے بے کے جہان دی بدماشیاں ہندی ہیں اس موقع تے امام عوضائی رحمت اللہ رہ دے کال اس تو پہلے حضرت عزید آدھ کہ پہلے ہی نہ مسلمان آنے کوئی اس طرح کرتا رسول اللہ سب کوئی لے کے آیا سونے دے مالک ہے مگر پتھر کر شدیا اے سمجھو پنجی اور چھبیس حفظوں میں پڑیا اہل اتسام امام ابو ساکشاتی دن اندے ابو دردہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ جیسا بندہ جنہوں حضرت عمر رضی نے شام حوالے کیتا کہ شام دا سارا ملک جلا اسے دین تو پھیلونا ابو امیر تو ابو دردہ رضی نے فرماؤں دیا کہ آج اگر دلہ دے رسول تو آڑے دے نکڑوں ہونا تو جس شاہ تے آپ سی تے آپ دے صحاب سی ایک شاہ بھی نہیں آپ نے بکھنی سوائے دے بے نماز ہے اسے نماز ہے کی تھی فرمایا کہ نماز ہو بکھن گے اور سب کچھ تسی برباد کر چکے تو امام ابو عبدالرمان عوضائی فرماؤں دے آج پھر آنے دے پھر کی حال ہوں دا ابو دردہ دے مانے دے ماضی حقیزی اے شام دے امام ہے ہون اگر نکڑ دے کی بین دے میری امت ہے اے ہندو نہیں سکھ نہیں دھور کی ہے کڑے اے نا جی مسلمان آج لچھڑے کہا رہی سب نو یونس فکیف اللہ درک اللہ عوضائی حاضر مان تمام ایسا بن یونس آنے دے بے عوضائی نیمی یارے اپنے عوضائی نیمی یارے اپنے عوضائی نیمی یارے کئی کاشو میرا عوضائی نیمی یارے پہر بے خدا بے محمد دیلی بلکل اسلام تو پھر گئی جو انہوں نے نا یاد ہے بس ہی مسلمان ہے ورنہ انہ دا دین اسلام نا کوئی تارک نہیں دیا کوئی ایسی برائینی دنیا جہان دی جڑی ہے نا جنے مگر اپنے سسانتے مطمئن ہیں اور ایسے بے ایمان لوگ ڈھگ وہ بھی موجود ہے جنہ دا کاروباری ہے جب فکر نہ کرو تو ہی چنگے پر ہیں مسلمان دے گناہ گاروں نہ شفاعت ان کے گھر کی سلیہیں دے جن دے میلاد و نبی ہونگے جلوس کردے جانگے جشن مرائے جانگے وہ بھی کھیل تماشا ورنہ اگر کوئی عبادت سندھی تو ہوتے چیزیں کوئی حصہ نہیں سی لنا چونکہ ہوتے چیزیں راگ رانگیا دھروسیا چھیڑ چھاڑیا کنیاں ملیاندی ایس تو ہے رانک بناو دی توبہ میری توبہ براہ نحاضن چیز سنگو جزار یہ رکھی چھرنا پاہنے پتھر ہے پاہنے سونا کوئی بھی نہیں ہے قرآن کیا رہے کام دا دے رسول اللہ علیہ وسلم کہا کس کام ہے جو تسی کوئی عمل نہیں کرنا حالانکہ دینِ اسلام دا مطالبہ قطن نہیں کہ کوئی تسی دین مناو کوئی دیگاں پکاؤ اے نبی علیہ السلام بھی خوشی دی ذرا بھی یہ دے کرائی نہیں نہ حضور خوش ہوں دے میں ممبر سے بیٹھ کے آنا سب تو ناراض کیلئی حضور وعد سے بزر سے کہ تسی نویں کم کر رہے ہیں جو کس پیغمبر علیہ السلام دیتا ہے جو دے خلاف کم کر رہے ہیں رسول کریم علیہ السلام دی زندگی 23 سالے دن ہوں دا رہے ہیں کوئی بندہ نشان نہیں کہہ رہے ہیں کسے نے کوئی یاد کیتا ہے حضور کہہ رہے ہیں پیدا ہے اور پیدا ہونے تھی یوں کہانیاں کسے پیدا ہے دہوراں اترینیاں آگیت گاؤں دیا فلانا ہو رہا زی ہوا آئی زی آ یعنی افسانیں اور بے بنیار جل جو کچھ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام میں دسیا وہ دے نہ کوئی واسطہ نہیں کوئی تعلق نہیں وہ دے کسے نہیں ہوں تو میں اس لئے پہلے دے دو حدیثان تو اڈیر اپنے کوشت گزار کر رہا ہوں کہ اللہ دے رسول دے حق دیڑا نا یہ رسمی گلانو نہیں ہوں دا بے جلوز کار رہا جو کھوڑے دے نکل پیانت گڑیاں نکل رہا ہوں جو کچھ اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام دے اصل حق دے وہ بیان کر فت الباری صحیح بخاری دی شرع پہلہ حصہ کتاب ایمان قرد اندر باب حب رسول اللہ علیہ السلام دے ایمان پہلہ چپٹر دے کہ اللہ دے رسول دی محبت ایمان ایمان دا پہلا مطالبہ ہے بے جے آپ نے سچا خدا دا نبی منعوران دے جلال دی طرف ہوں آئے ہے اور جو کچھ آپ نے دست ہے حق ہے او دا پھر قاضہ ہے ایسے ایمان دا ہے مطالبہ بے تیری نظر جنیا جہان دی کوئی شاہ نہیں پیاری نہیں ہونی چاہیز جنیا اللہ دا رسول پیارا ہونے دے صل اللہ علیہ وسلم اے دو حدیث آئیں ایمان بخاری نے لکھی ہے چودہ نمبر تے پندرہ نمبر ایکنوں ابو حریرہ رضی اللہ رضی اللہ روایت کر دے ایکنوں حضرت جانس کر دے واللذی نفسی بیدہی لا یومن واحدکم حتی کونہ حبہ الیہ من والدی ولدی او صلی اللہ دی قسم ہے جدے ہرچ میری جان ہے اے محمد الرسول صلی اللہ رضی اللہ رضی اللہ رضی اللہ رضی اللہ رضی اللہ ایکنہوں کوئی بندہ مومن نہیں ہونن ہوسکتا جد تک میں انہوں اوڑی اولاد ناڑوں اوڑی اما باپ ناڑوں زیادہ اپتہ رہا نہ ہو جائیں اولاد اما باپ کوش آخن پہ راک چاہی دے ہن لوگ پتانگ چاہی دے کہ تون چاؤں نا نبی کی آنڈا صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرو اس گھڑنوں کارچہ شادی ہو رہی تھی تو مولانا نے کہا کہ مولانا کچھ بیان کرو اللہ ذا بندہ تھوڑی تھی گلوی کرے تو کتابوں سے پارے گئے آپ نے فرمایا یار آج تسی سارے کوش کرتے بھی شادی ہے کوئی کمی کمین کوئی آگا ڈاؤن وڑا کھانا پکاؤن وڑا کوئی دوسری چیزاں کرنا ناراض نہ جاوے جب پانچ رپنیاں نہ خوش نہیں ہیں دس دیتے سادہ خوشیدہ کام ہے کمی ہی ناراض رہا ہے نہیں کہا اللہ کہاں حضور ہے کہاں فرمایا کسی نے یہی فکر ہے اللہ ذا رسول گڑا راضی ہو رہا ہے یا ناراض ہو رہا ہے جو کچھ کر رہا ہے جو رسمان کمی کمی نہ دی تو انہوں نے فکر ہے بھی یہ ناراض نہ ہو رہا ہے رسول اللہ دی کوئی فکر ہے کیاں چھارا مجمع رون لگ پہا ہے اس تو گل ہے بسارا لفانگ پناہ ہے گا کوئی نہیں سوچ دیا اللہ ذا رسول جو کوئی لے کہا ہے حیاء علیہ السلام ہو رہا کہ نماز لیاو کہ نہیں ہے چھارا جو جلے مسجد گا ہے انہیں کہاں نماز ذکاعت دیو تو اسی ہی خلاف کر دی اللہ دا رسول اللہ دا سوز اللہ رسول اللہ جان گیا تو انہوں آرامی نہیں ہے انہوں دل تک سوز سٹھانا کرو تو فرمایا اونا چر نہیں مومن ہو سکتے منو اپنے ربزی قسم دے جنہ چر اپنی اولاد نہ رو اپنے ماں باپ نہ روز کے مرنا محبت نہ کرو اگر یہ تو بھی جیزا فرمایا حضرت سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ناس بھی آگیا کہ اپنے باپ نہ رو اپنی اوراد نہ رو اور سارے جانتے لوگانا وقت کے مرنا محبت نہ کرے مومن نہیں ہو سکتے اور محبت دا جلال تقاضہ وہ کی ہے وہ تیب پھر لکھ دے بڑی پیاری بات کہی ہے وَمِنَ عَلَامَتِ الْحُبِّ الْمَذْكُورَ اَنْ يَوْرَدَ الْمَرَعِ اللَّهُ خُوئی رَبَيْنَا فَقْدِ غَرَضِ مِنَ اَغْرَاضِ اَوْ فَقْدِ رَوْيَاتِ نَبِي صَلی اللَّهُ اللَّهُ کَانْ مُمْكِنَا فَإِنْ كَانَ فَقْدُهَا اللَّهُ کَانْ مُمْكِنَا اَشَدْ لَایَ مِنْ فَقْدِ شَهِمْنَ اَغْرَاضِ فَقَدِ تَصَفَابِ الْحَبِّيَتِ الْمَذْكُورَ اَوْمَ اللَّهُ خَدَ انہار سفرے دیں فرماؤن دے ایس محبت دی نشانی تنوں دست دی ٹیسٹ کرنا کرنا ٹیسٹر بنے بھیلی آرک نہیں ٹیسٹر لاؤ اپنے در لوں فرماؤن دی عرامت چای ہے با جے کسے بندے چاہو دائے تائی پہ دے ان رکھا دے بیا ایک تیا تیرا کام صدہ ہون دائی ایک پاس ایک کام ہے دو چونہ نا پیسے ہون دے شادی ہون دی تیری کوئی غرض پوری ہون دی دو جے پاسے جے ہو سکے کسے طریقے نہ تو اللہ رسول اللہ علیہ السلام نو بیک سکے دس تینوے نا چکڑی چیز پیاری ہے اگر انہیں آکھا میں نو کام پیارا ایمان ہے نہیں اور اگر انہیں آکھا سارے جہاندی دولت جڑی جہاندی روے کم بھی کوئی بھی کام میرا نہ ہوئے جے کسے چلانا ممکن ہوئے نہ ہو سکے کہ میں سرکار نو بیک سکاں تو میں نو شاہ پیاری ہے تو فرمایا پھر محبت ہے پھرے گلدی حضور نے کہی ہے میں باپنا رفت کوئے فرمایا پھرے جلنو آپ توکے بیکھاں دیا کہا نہیں ہے زمین ہون دی پہی ہے بھاگ ہون دی پہ لا چھڑو جی نبی پاک نو بیک کی لنا پھر پتا چل گیا تیسٹر دست تھا بے تیرے جلد محبت والی کوئی گل وَلَيْسَ ذَالِكُ مَحْسُورُنَ فِرْوَجُودِ وَالْفَقْدِ بَلْيَاتِ نِسْلُوُ فِي نُسْرَةِ سُنَّةِ وَالْزَبَّيَانِ شَرِيَةِ وَقَمِ مُخَالِفِيَةِ ایتھوں پتا لگتا ہے کوئی ہے جنویں فکر ہے فرمایا محبت اینی گلنی تو صرف حضور نے بیکھ سکیں محبت دے اندر ہون دی یہ گل عبداللہ بن عمر رضی طرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ لوگوں نے آکھا کہ حج تمتو کے میں آدمی جاندہ عمرہ کردہ عرام کھول دا پھر مر کے حج مکیوں عرام بلن جائے حج تمتو اکے سفر تھا جر عمرہ کردہ درمیان عرام کھول دا انہا کہا حلال وہ کہاں نے کہا تیرا باپ منہ کردہ عمرہ دا نہیں ایک سفر دو میں نہ کرو انہاں نے آکھا بیل فرض میرا باپ روکے کہ تسیہ میں دس ہو بے نبی اکرام دا حکم دے بہت باپ میرا رکے عمرہ اب نبی جستہ باب عمرہ ابی میرے پیو دا منہ جانا کہ رسول اللہ دا منہ جانا بندے نے یہ نہیں اکرت سینا انہیں آکھا نہیں ہیں رسول اللہ انہیں آکھا بے رسی گواہ اس گلدے کہ نبی پاک علیہ السلام بن آرہ اسی حج تمتو کیتا اس تو اپنا جی منع کردے تو جانن تو انتا کام دانے اسی رسول اللہ دے مقابلے کسے نہیں مندے میرا پی رہاں 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 میرا محلوی یہ کھن رہاں اور رسول اللہ کی در گئے کس پلڑے پایا اللہ دے نبی نے ہر گروہ اپنے اپنے تھاں سے مستے اب جو ساڑے وڈے آن دے کرنا اور وڈے آن دے لانت پیج جو خدا دا پیغمبران دا کر یہ ایمان لے آن فرمایا ہے ایمان بھی نشانی ہے پھر نسرہ سے سننا چاہی جتھوں تے نسرلی ہو جائے نبی پاک دی سنت ہے وہ سننا دی مذر کر وہ اتنا ہی ہے جو میں آپ بھی مذر کرنی تھی آپ بھی سنت آپ بھی جگہتے ہوں وہ دی مذر کر وضبان شریعت سے اور آپ بھی شریعت دی مٹی پرید کر رہا تیرا پتر تھی یار دوست وہ سے شریعت دی فعضہ سے کھڑاؤ شریعت دی بچا کر محافظ بن کے کھڑاؤ میرے ہم دیا نبی پاک دی حکم دے خلاف کر دی نہیں باز آن دیت میرا توڑا کوئی رشتہ حالانکہ مسئلہ بھی غلط کوئی نہیں سی حضرت عبداللہ بن عمرزہ بچہ سی آپ نے فرمایا اللہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ دیا بندیاں یعنی عورتان اگر مسجد دیانتی اجازت منگن چنگا کام ٹاک کاری علمات پر مگر اجازت منگن سے روکتی ہونا بچے نے اپنے ازمانے دے حالات ویکھ رہا کہ وقت بدل گیا وقت یہ نہ بدل گیا بہدر سے محافظت مانے تھی عمرہ مومن نے اشارت دیانا فرمایا جو کرتو جانا نے شروع کرتے اور تاں نے اگر پیغمبر خدا بیکھ دے جانا نے مسجد دیانا تو بند کرنا جنویں اسرائیلین ہیں جانا ہورتان بند ہونے کام ٹی شروع تہو پہرے شروع کرتے بیٹے نے کہا اللہ دی کسم آپ سے ضرور رکھیں وقت رونا پڑھا حضور نے کہا نہ روکے ہو انہے کہا رب دی کسم آپ سے ضرور رکھنا فرمایا جا میرا طرح بلانا باندھا تو اگوں پیچھوں گل کر رہی گا میں حضور دی گل کی کہ تو مقابلے چاکھا حضور نے اکھا منانا کرے توانا نہیں رب دی قسم بلایا نہیں بڑی دنیا نے سفارشاں کسی حملتا بلال نو محافی نہیں دی کہ تو ایڈا نالاک عبداللہ سے جان پھئے ہو کہ نبی پاک دی مخالفت جس تو بول پھئے ہو ایسا فرمایا سنت نہ محبت نہ کوڑے کٹ نہ گڑیاں کٹ نائے پتانگلہ ہوں دی لوڑا دی نائے بچیاں کچھ بھی نہیں اے ہندے کم تے نبی پاک دے یاران تو بات چاہتے نو محبت ہاں بدزبہ ان شریعتی و کم مخالفیہ اللہ دے رسول دی شریعت دی فاضد کر اوزا دفاع کر اور جیڑے اوزے مخالفے انہوں دا کرا کما کر انہوں نے مٹغا و یدخل فی باب الامر بالمعروف والنین الملک اور ایدی چی اندر ہندہ کہ برائی ہندی ویخ تے روک اور نیکی کا کام تے لوگان دس کرنو نا کرنو دی مرضی مگر سوز باندھ باندھنا کر اے علامتہ فرمائیاں کہ اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام نے محبت دی دریل فائضہ تعمل النفر حاصلہ لہو من دیہت رسول سلسل ماخرد اللہ دے اخردیو من ظلمات کفر علیمان اما بالمباشر و اما بالصبت کہ محبت ہو دینا ہم دیئے جب تو بندے انہوں کو فائضہ حاصل ہوئے اہمیں نہیں محبت بندہ کہنا کر دا کوئی نہ کوئی انہوں تو بھوڑیا فائضہ جس پاروں محبت کر دا وہ دا حسن ہے ویخ دا وہ دا کمال ہے عالم دا وہ کوئی علم سکتا کوئی مال دار ہے وہ دی ملز کر دیا کوئی ہے ایسی اچھی شاہد تو مل دی تواندھا جیڑا بھی غور کرو گا اس نفیتے جیڑا کلمہ گونوں جیڑا ایمان لے آئے اللہ دے رسول پروں حاصل ہویا کہ آپ نے کفر دے نہیں رہا جو کٹ کے تینوں روشنی جلیانا پاہمیں اوہ سوے جڑا ڈریکٹ پاہمیں انہوں نے دی کتاب میں دے عالمہ ایسا بندہ جو سوچو گا انہوں سب بکاہ نفس البقالہ بدیسن نہیں نصرم دی انہوں پتا لگو گا ہے دنیا دے نفیتے اہمیں کڑی دی کھلیا کسے نے نوٹ دیتا مو گیا اللہ دے رسول تو جڑا تینوں نفیتے کہ تیری جان دوزخت عذاب تو بچ گی اور تو جنہ دا مالک بن گیا جو تھے ہمیشہ ہمیشہ راج کرنا فرشتے تھے خادم تیری خدمت کرے ہونے ہیں وَعَلِمَنَ نَفَوْ بِذَالِكَ آزَمٍ مِّن جمعی وَجُوعِ الْإِنطِفَاعَات اور وہ سمجھ جانتا ہے پھر باقی ہیں دے نفیت کیشا جو نفیتے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے دلوازے تم ملے آ سارے ہاں نفیان جوالا ہے فَسْتَ حَقَّ بِذَالِكَ حَزَّوْ مِن مِّحَبَّتِ اَوْفَرْ مِن غیرِ اگر جو 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 سوچے جو جو جلت بڑے اس سے تنہی ہو دی محبت پھر حضورنا دین بڑین ودی کہ نائے کلمہ نصیب ہوندہ اسی درختانوں پوچھ دے ایسی ایسی شیعہ نو سجدہ کردے جنہوں دا نالینے میں شرم ہونا جا ہندوان دا مندر دیکھ لو اور دی شرم کا بنیئے اور مرضہ بنیئے آرات الاصل اور جا کے انہوں نے چوم دیا چٹ رہے جنہوں دا نالینے شرم ہونا خدا بنایا یہ رسول اللہ دا کمار ہے کہ آپ نے تکیا زمین سے ڈگیا نو آرشت پساتا کہ کیوں ہیں نو پوچھے نا سارے نو پوچھو نا نبیانو پوچھو نا فرشتانو رب نو پوچھو جو رب العرش العظیم ہے او جنہ ملاقات کراتی اور سارے ذرنیان چو باس سے ہٹاتے پہ دوپیر ہوئے رات ہوئے کلہ ہوئے مجمع ہوئے جرے بڑے مرضی فکار ہر وقت تیرا رب تیرے نال ہے اے تھگانے راتے روڑے اٹکاتے بینی سادھے کو آؤ سادھے وسیلیاں نہ کرو کیوں خدا چھٹ کے چلا گیا بٹھا کے عرش پہ رکھا ہے تو انہیں آوائز خدا وہ کیا ہے جو بندوں سے احتراز کرے بنا کے سانوں سے لوکزہ بے ہو سانے خدا نو مندق کسا فیزا تسی کتے ہو چاٹے نال ہے اے تھے ٹائم بے ٹائم بے ٹائم نہیں بھی کچھڑی جا وقت نہیں لیا جب انتو پکارے گا میں اسے بکوں گا رب بے کبی میرے بندے میں حاضر ہیں کیا ہی سکی کرنا اور حدیث پاک جندر جزاللہ نبی نے کروڑا درود و سلام میں فرمایا تو انہوں رب میں لاؤا تسی کتر ترے پھر دے بھی خدا نہیں لبزا خدا جے ہر وقت آب آوازان جزا بھی میں بلاؤ میں تو ہلی گل سنا مگر ادھے انداز بڑے نظر لیا حدیث شریف چاہدہ جتو بدماش دعا کرتا اللہ تعالی فرشتیان ہوندھا فورنے دا کام کرو اسے یہاں نے یارو دی بڑی چھٹی سنی کی اور لانتی ہے اللہ نے کیا میں دی آواز نہیں سنا سا دا کچھتے دی آواز نہیں ہونے دفع کرو دنیا چاہدہ دے جائیں مگر نیک دعا کرنا رنج ایک کافی جہر پکار دا رب تاکہ دے نام آمال سواب لکھا جائیں کام میں دا دنیا دا ہونا کی نہیں ہونا دفع کرے جرا ہے میں نےو یاد کر رہے اور میں یہ آواز نہیں پسند کر رہے دولت جزن قیامت دے دن سامنے آئی اے نیاکھنا جنیاں میریاں منیاں سی رب ہوئی نام آمداز چنگی کر سا اللہ نے آکھنا لہلا جانا دا ایسا مومن اپنی قدر پہچانے نبی علیہ السلام پہ حافظ پھڑ کے اللہ نے دربار چور گیا یا بیٹھائی رب کار گلان جو مرضی کرنی ہے تو ایسا فرمایا ہے جو جو ایمان ودہ جاندہ ہے نبی پاک کی خبر لگ دی جاندی ہے تو کس طرح دنیا نے رہا ہے ٹھوکران کھان دی ہون نہیں کھا رہی ہے ہون نہیں کھا رہی ہے یاد رکھو مینار نور تو ہے ظلمت کہے جہاں میں اے دنیا کو اپنے دے رہا ہے اے دے جو روشنی رہا رہا رہے کیا جو رہا مدینہ چمک رہا محمد رسول اللہ تو سوار روشنی نہیں لبنی جہاندیاں کتابیں پڑھ لو فلسے پڑھ لو منطق پڑھ رہے پڑھیں گیاں میں کھا کھنی ہون دے رہا ہے ٹھوکران کھان دے پھر دے انہوں دے پڑھ لے کچھ نہیں جڑا نور مبین ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ مینار نور تو ہے ظلمت کہے جہاں میں تیری طرف ہے آنکھیں اس بہر بے کرام ہے اہد جدید گرچے ظلمت میں مبتلا ہے پروانہ کرو کہ دنیا دگڑ گئی ہے ٹھیک یا مچھی چٹ کے مڑھ گئے دیکھ لیں ان کے حشر اور اخیر پیشان ہاؤں گے تھک چٹ کے میں نہیں چلیے رسول اللہ سے دروازے اہد جدید گرچے ظلمت میں مبتلا ہے بے اختیار تیری جانب کو بڑھ رہا ہے آخر تک کہا کہ جا امریکہ رہے اسے اونہ ہاتھ ملکان ہوگے بڑے بڑے لوگ جو لے سے مسلمان ہو رہے ہیں اسے کافر ہوں دے جانا ہے نہ چنٹ پڑھ لے بڑے بڑے عالم داڑیاں رکھیں گے قرآن حدیث درس لیں دے پڑے لکھیں آرہا ہے اسلام وڑا انہیں اپنا نور زمین تے جلانا اشرا کی تلرزو بے نور ربیہ رب سے نورنا زمین چمکنی ہیں باقی ٹھیک ہے دینوی اہمزہ درات بھی ہوں اللہ دا نظام ہی ہے کدی نیرے ہو جاندے کدی چانل ہو جاندے تو فرمایا جاندے وہ اس گل بندہ سوچ دا کلیاں بے کے بھی تو یار جی میں کلمہ نہ پڑھ دا مسلمانہ دے کرنا جمدہ کی حال ہوں دا گاندہ پیشاب پیندہ رہن دا بڑا متورک ہے گوزہ پیشاب دینا سالے انتوالا ہے پشربت پیندے ہندو فرمایا فست حقا لے دارکن کون حضو من محبت یا فرامن غیرے جاندے اس نفع نو سوچ دا کہ فانی نفع دنیا نو مردے تو انہاں محبت کر رہے ہیں انہوں وہ نفع ملیا جلا مکرم جنت جسے خالدی نا کیا ہمیشہ ہمیشہ لہم معاشرہ نا کیا تو انہاں آگر نی پوری ہویا چاہیے معاشرہ ان جو چاہو گے وہ میں دوں گا وہ تھے میری مردین تو چاہیے جا دے جنگ بینا مزید اور میں تسی اپنی بے سمجی پروں کئی چیزاں نہیں چاہ سکو کہ تو انہیں علمی نہیں ہوں میرے کو ہور بھی بات ہے میں وہ بھی دوں گا جنہاں تو اڑے وہم خیال جنہیں تو محبت حضورنا وزے کی نہ وزے پھر مگر جزو قدر ہی نہیں صرف یہ اب ناول پڑھو تو گانے سنو تو ٹی وی اگر بید ہو تو انہوں کی پتا لگنا کہ محمد الرسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم قادی محبت تو ہی کرنی صرف نہ آئے ایک سنشہ دیا نا لین نفع اللذی یسیر المحبت حاصل من و اکثر من غیر رہی کیونکہ جدا نفع رسول اللہ تو مر رہا اے دنیا ساری جہان دے نفعانہ رہوں بہت اعلیٰ رچہ نفع